فوڈ گرینز کھانے پینے کے چیزیں ہی دی جائے آئیے آگے پڑھتے ہیں سیونت پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں ساتھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں دی جاری ہے کتنی دی جائے مقصد ہم نے دیکھ لیا فرض ہے ہم نے اس کے حیمیت کو جان لیا کون دے ہم نے جان لیا کس کس کی طرف سے کون دے وہ ہم نے دیکھ لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس کو کن چیزوں میں دیا جائے اب ہم دیکھ رہے ہیں سیونت پوائنٹ کہ کتنا دیا جائے تو اس کے تعلق سے یاد رکھیں جو صحیح بات آتی ہے روایتوں وہ یہ کہ ایک سا ہجازی یہ اتنی کونٹیٹی یا میجر میں دیا جائے اب میں کونٹیٹی اور میجر کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جو سا تھا یہ ویٹ نہیں تھا یہ ایک میجر تھا میجر اور ویٹ میں کیا فرقہ تھا ویٹ مطلب وہ وزن ہوتا ہے ادھر آپ نے ایک کلو رکھا تو ایک کلو چیز آتی ہے تو یہ ویٹ نہیں تھا یہ ایک میجر تھا میجر مطلب ایک چیز ہوا کرتی تھی جیسا کہ اگر آپ کو ہو سکتا کچھ لوگ جو شہر میں ہی پیدا نہیں رہے گاؤں سے ٹچ نہیں ان کو نہیں پتا ہوں گا لیکن گاؤں میں آج بھی کچھ چیزیں جو ہے ویٹ سے نہیں میجر ہوتے جس کے نام ہوتے ہیں جیسا کہ امزار میں کہوں تو ایک ٹی سپون دوہ پلا دیجئے ٹی سپون جو ہے یہ کوئی ویٹ نہیں ہے ایک میجر ہے ایک پیمانہ ہے خالی ایک ٹیبل سپون اندازہ ہے وہ ایک مگہ سمجھ رہے ہیں ایک پلی سمجھ رہے ہیں یہ ایکچولی ویٹس نہیں ہے یہ میجر ہے تو گاؤں کے اندر آپ دیکھئے ڈببے ہوتے ہیں ایسے کچھ ایک ڈببہ دو ڈببے ایکچولی ویٹ نہیں ہے یہ میجر ہے اب اس ڈببے میں اگر چاوال آئے تو ویٹ زیادہ آئیں گا گہ ہوا آئے تو ویٹ کم آئیں گا شکر آئیں گی تو ویٹ زیادہ ہوں گا کیوں تو جتنی اندر جانے والے چیز سپیس کم لیں گی سمجھ رہا اتنی زیادہ اندر بیٹھیں گی تو یہ سا بھی جو تھا یہ کوئی گرامز میں نہیں تھا یہ ایک سائز تھا ایک میجرمنٹ ایک انسٹرومنٹ تھا جس میں اناج لیا جاتا سمجھ رہا سا وہ اناج لینے کا ایک پیمانہ تھا تو یہ ایک رف ایسٹیمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم ایک زیادہ ویٹ میں نہیں نکال سکتے لوگوں نے نکالا ہے وہ ہجازی کا کتنا ایک سا ہوتے اس میں چار مدھ ہوتے اس لئے حدیث میں آتا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایک مدھ پانی میں وضو کر لیتے ایکچولی وہ پانی کے لیے بھی وہی میجرمنٹ ہے اناج کے لیے وہی میجرمنٹ ہی ہو رہا وہ دینار وہ میں نے پہلے روایت رکھ دی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جو متفقہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کیے ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زکاة الفدر ایک سا غلا ایک سا حجور ایک سا پانیر ایک سا جو ایک سا منقع سا تو ایک حجازی سا جو ہے وہ دیا جاتا جو اپروگزیمیٹلی not exactly 2500 گرامز کے ایکویلن اناج کے ہوتا ہے سمجھا exactly نہیں اسی لئے آپ فقہا کے اس میں مختلف رائے دیکھیں گے دو کیلو دو سو پچاس گرام دو کیلو تین سو گرام دو کیلو پانس سو گرام دو کیلو چھ سو گرام دو کیلو ساس سو پچاس گرام مختلف رائے میں بھی رف کہہ رہا ہوں آپ کو اب آپ فیر گرنا میں شروع کر دیجئے میری بات کیونکہ مشکل ہوں گا رفلی 2500 گرامز